ٹھیک ہے وہی فاروخ عبداللہ کو پریسیڈنٹ بنایا جائے گا نا جو یہ کہہ رہے تھے کہ چین کی مدد لی جا سکتی ہے تین سو ستر ہٹائے جانے میں اور جس طرح سے ہٹایا گیا اس کو تین سو ستر کو واپس لائے جائے گا اور اس میں ہم چین کی مدد لینے کے لیے تیار ہیں پہلے پاکستان پریم دکھاتے تھے آج کل چین پریم دکھانے لگے ہیں شکریہ آپ کا عرفان اس جانکاری کے لیے لیکن اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ محبوبہ جو پولٹکس کر رہی ہیں اسے دیش دروہی کیوں کہا جا رہا ہے کشمیر کی علاوہ کوئی جھنڈا میں نہیں اٹھاؤں گی یہ کہا ہے محبوبہ مفتی نے ہمارے جھنڈے پر ڈاکووں نے ڈاکا ڈالا کشمیر سمسیا کے سمادھان تک سنگھرش جاری رہے گا ہم آرٹیکل 370 واپس لے کر رہیں گے ووٹ بینک کے لیے پردھان منطری نے تین سو ستر ہٹانے کا سہارا لیا یہ کہا ہے محبوبہ مفتی نے اور ایک بار پھر وہی سنگھرش کی باتیں وہی خون بہانے کی باتیں شروع کر دی گئی ہیں دوبارہ ہمارے ساتھ تاہیر سید صاحب موجود ہیں جو کی محبوبہ مفتی کی پارٹی کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں تاہیر سید صاحب وہی باتیں شروع ہو گئی نا پھر سے جیسے ہی نظر بندی ختم ہوئی فاروق عبداللہ کی محبوبہ مفتی کی خون بہانے کی باتیں شروع ہو گئیں یہ خون بہت پسند ہے گھاٹی میں بیٹا ہوا آپ لوگوں کو کسی نے بھی خون بہانے کی بات نہیں کی ہم نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک کانسٹوشنل پیسفل ڈیموکریٹک ریزسٹنس ہوگی جو ہم اپنے رائٹس کے لیے کر رہے ہیں تین سو ستھر ہمیں بھارت کے کانسٹوشن نے دیا ہے ہم جو کانسٹوشن ہے ہم اپنی بیٹل کو جال رکھیں گے سمیر عباس صاحب آپ کو ایک چیز بڑے اچھی سے سمجھنا ہوگا اس دیش میں دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں آر ایس ایس کا ایجنڈا اور بھارت کا سمجھدان کیونکہ بھارت کا سمجھدان اور آر ایس ایس کا ایجنڈا ایک دوسری کی ضد ہے وہ ایک ساتھ نہیں سکتے ہیں اس دیش میں آپ دو چیزوں کو کیسے ملا سکتے ہیں دیش کا سمجھدان تو ہر کسی کے لیے ہے نا بھائی دیش کا سمجھدان ہر ہندوستانی کے لیے سمینا باز جی اس نے کبھی بھی سنگیت راگی صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کی اور ایجید ہو سکتی ہے لیکن دیش کا سمجھدان آپ کے لیے بھی ہے رسیس کی ایڈیالوجی ہے دیش کو توڑنا رسیس کی ایڈیالوجی ہے دیش کو توڑنا رسیس کی ایڈیالوجی ہے مذہب کے نام پر دیش کو توڑنا ذات پاتھ کی نام پر دیش کو توڑنا یہ رسیس کی ایڈیالوجی ہے جس وقت محمد علی جنہ نے دور ٹو نیشن تھیوری کی بات نہیں دیش توڑنے کا کام کرنے لگیں گے دیش توڑنے کا کام کرنے لگیں گے رسیس نے رسیس دروئی بن جائیں گے تو دیش کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں یہ جوڑنے کا کام نہیں ہے یہ جوڑنے کا کام نہیں ہے بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں